اچھا بھئے دیکھئے بھئے کتاب پر پہلا معلقہ یہ پہلا معلقہ ہے بھئے عمرو القیس کا اور اکثر علماء کے نزدیک عمرو القیس عرب کا سب سے بڑا شاعر گزرا ہے اور میں نے بتلایا کہ اس کا اصل نام خندج ہے خندج عمرو القیس اس کا لقب ہے بھئے اور یہ عمرو القیس بھئے یہ عمرو عربی کا عجیب لفظ ہے بھئے اعراب عموماً آخری حرف پر ہی آتا ہے وہیں ظاہر ہوتا ہے بھئے لیکن یہ عمرو عربی کا عجیب لفظ ہے اس میں آخری حرف پر جو اعراب ہوتا ہے ما قبل والے حرف پر اسی کے مطابق اسی کے موافق حرکت آئے گی مثلا عمرو حمزہ پر اگر پیش آیا رفایا تو راہ پر بھی پیش آئے گا اگر حمزہ پر فتحہ آیا تو راہ پر بھی اس کے مطابق حرکت یعنی فتحہ آئے گا بھئے اور اگر حمزہ پر کسرہ آیا تو راہ پر بھی کسرہ آئے گا اس کے موافق مثلا جانی امرو القیس دیکھو راہ پر بھی پیش ہے امرو القیس رائیتو امرو القیس اور مرارتو بھی امرو القیس تو پورے کلام عرب میں ایک یہ اور ایک اور لفظ ہے غالبا جن میں اس طرح ہے کہ آخری حرف سے ما قبل پر بھی وہی حرکت آتی ہے تو یہ شہزادہ تھا البتہ یہ بھری صحبت میں پڑ گیا اور خوب شراب نوشی کرتا عورتوں کے پیچھے گھومتا پھرتا ان کی محبت میں اشعار کہتا وغیرہ دیکھئے بھئی اب قفا نبکی من ذکرہ حبیبیم ومنزلی بسطل لیوہ بین الدخول فحوملی قفا امر کا سیغہ ہے بھئی تثنیہ وقفا یقف وقوفاں سے تھیرنا رکنا قف تو تھیر جا قفا تم دونوں تھیر جا تو تثنیہ کا سیغہ ہے نبکی بقائے اب کی کے معنی ہے رونا اور اسی سے جمع متقلم کا سیغہ ہے نبکی اصل میں آخر میں یا کی لیکن یہ مجزوم ہے اور حالت جذبی میں آپ جانتے ہیں کہ ناقص کے آخر سے خرق علت گر جاتا ہے تو نبکی قاف کے نیچے زیر دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑیں کہ یہ شاید متحرک ہے بلکہ یہ اس وقت مجزوم ہے بھئی مجزوم ہے اور ناقص میں جذب کی علامت کیا ہے آخر سے حرف علت گر جاتا ہے تو یہاں یا گر چکی ہے بھئی اور یہ مجزوم ہے جواب امر ہونے کی وجہ سے تو یہ جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے مثلا بھئی آپ کسی سے کہتے ہیں اکرم زیدہ زید کا اکرام کرو اکرم کا اگر آپ زید کا اکرام کریں گے اکرم کا تو میں بھی آپ کا اکرام کروں گا تو یہ اکرم کا یہ کیا ہے مجزوم کیونکہ یہ کیا ہے جواب امر یہ تو امر نہیں ہے نا اکرم یہ تو متقلم کا سیغہ ہے لیکن یہ جواب امر ہے بھئی جواب امر اکرم دیکھا امر آیا اکرم زیدہ تو زید کا اکرام کر اکرم کا تو میں تیرا اکرام کروں گا جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے بھئی مجزوم ہوتا ہے بھئی اور مجزوم کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے بھئی دراصل وہاں شرط محضوف ہے شرط محضوف ہے اور موقع کے مطابق شرط نکال لیں گے اکرم زیدن این تکرم زیدن فا اکرم کا یا اکرم کا این تکرم زیدن اگر تو کیا کرے گا رہر کے اکرام کرے گا اکرم کا تو میں تیرا اکرام کروں گا تو یہاں شرط محضوف ہے اور شرط کے لئے کیا آتا ہے این اور این کیا کرتا ہے جزم دیتا ہے تو یہاں پر این معاشرط کے محضوف ہے اور اس این کی ورہ سے یہ جوابِ امر مجزوم ہوتا ہے قفا اے میرے دو دوستو ٹھہر جاؤ نب کی تاکہ ہم رو لیں تو اصل عبارت یوں ہوگئے قفا اے میرے دو دوستو تم ٹھہر جاؤ این تا قفا نب کی اگر تم ٹھہر جاؤ گے تو ہم رو لیں گے یہ امرو القیس اپنے ساتھی کے ہمرا یا ساتھیوں کے ہمرا کسی مقام سے گزر رہا ہے اور اس مقام پر کسی زمانے میں اس کی عشقہ کا گھر تھا اور عشقہ رہتی تھی تو اس کو اپنا وہ زمانہ یاد آگیا اور اس کا دل غم سے بھر آیا وہاں کھڑا ہوا اپنے ساتھیوں کو بھی کھڑا کیا اور پھر خود بھی رو رہا ہے اور انہیں بھی رونے کی دعوت دے رہا ہے تو کہتا ہے قفا نب کی اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ تاکہ ہم رو لیں من ذکرہ حبیب ومنزلی ذکرہ کا معنی ہے یاد بھئی یاد کرنا یاد کرنا حبیب یہ محبوب کو کہتے ہیں تو یہ حبیب فعیب بھمانے مفعول کے ہے اور مذکر اور مونس دونوں کے لئے اسی طرح استعمال ہوتا ہے منزل گھر کو کہتے ہیں بھئی بسقت اللیوہ سخت کہتے ہیں کنارے کو کنارے اور یہ مسلس الفا ہے یعنی اس کے فا حرق پر تینوں طرح کی حرکتیں عربوں سے سنی گئی ہیں سخت سخت اور سخت سین پر تینوں حرکتیں عربوں سے سنی گئی ہیں اور یہ کس کو کہتے ہیں کنارے کو لیوہ لیوہ کہتے ہیں رید کا بل کھاتا ہوا ٹیلا رید کا بل کھاتا ہوا ٹیلا تو سخت جو ہے وہ رید کے ٹیلے کے کنارے کو بھی کہتے ہیں اور ویسے بھی ہر چیز کے کنارے کو کیا کہتے ہیں کسے کہتے ہیں رید کے ٹیلے کے کنارے کو بھی اور ویسے بھی ہر چیز کے کنارے اور لیوہ کسے کہتے ہیں رید کا بل کھاتا ہوا ٹیلا بھئی آپ نے اگر دیکھا ہو ریگستانی علاقے میں اکثر تیز ہوا چلتی رہتی ہے اور وہ رید پڑاتی رہتی ہے اور وہ رید ایک طرف کو وہ آہستہ آہستہ ٹیلا سا بن جاتا ہے اور وہ اس کا اوپر والا حصہ جیسے بل کھا رہا ہو اس طرح کی صورت اس کی ہوتی ہے تو وہ کیا ہے رید کا بل کھاتا ہوا ٹیلا تو سخت اللیوہ کا کیا معنی ہوا رید کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کا کنارہ تو سخت کا اپنا معنی بھی یہ ہے رید کے ٹیلے کا کنارہ لیکن یہاں صرف کنارے کے معنی میں ہے کیوں کیونکہ رید کے ٹیلے کا ذکر تو خود آگیا رہا ہے تو سخت کا کیا معنی ہوا یہاں کنارہ بسخت اللیوہ رید کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے پر اور بسخت اللیوہ یہ بابا معنی فی کی ہے فی سخت اللیوہ بین دکول فحوملی دکول اور یہ حومل یہ جگہوں کے نام ہیں جگہوں کے نام ہیں تو عمرہ القیس کہتا ہے اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ نب کی تاکہ ہم رو لیں من ذکر حبیب ومنزل یہ مین یہ کئی معانی کے لئے آتا ہے جیسے ابتداء کے لئے ہے اسی طرح یہ تعلیق کے لئے بھی آتا ہے علت اور وجہ بیان کرنے کے لئے ایلی اجلی ذکر حبیب ومنزل کس وجہ سے محبوب کو اور اس کے گھر کو یاد کرنے کی وجہ سے اے میرے دو ساتھیوں ٹھہر جاؤ تاکہ محبوب کو اور اس کے گھر کو یاد کر کے ہم رو لیں اس کی وجہ سے ہم رو لیں بسخت اللی کہاں پر ریب کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے پر اور یہ ریب بل کھاتے ہوئے ٹیلہ کہاں پر ہے دخول اور پھر حمل مقام کے درمیان پر میرے دو دوستو ٹھہر جاؤ تاکہ دخول اور حمل کے ترمیان ریب کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے پر ہم اپنے محبوب کو اس کے گھر کو یاد کر کے رو لیں ترجمہ سمجھ میں آرہے بھئی تاکہ اس کو یاد کر کے ہم رو لیں اچھا انہوں نے کہا کہ وہ گھر کہاں پر ہے ریب کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے پر بھئی آرہ جو تھے یہ اکثر خانہ بدوشوں جیسے زندگی گزارتے آرہ کے ہاں پانی اور سبزہ بڑا کم تھا تو لہذا یہ جہاں کہیں کو پانی وغیرہ مل جاتا وہاں خیمیں لگا لیتے کچھ وقت گزارتے جب پانی اور سبزہ ختم ہوتا وہاں سے خیمیں وہ کھاڑتے اور کسی دوسری جگہ جہاں پانی وغیرہ ہوتا وہاں جا کر رہنا شروع کر دیتے تو عموماً یہ خیموں کے اندر زندگی گزارتے تھے اور کہا بھی سبت اللیوہ وہ اس کا گھر یعنی اس کے خیمے کہاں پر تھا ریگ کے بل کھاتے ہوئے ٹیلے کے کنارے کنارے پر کیا معنی وجہ یہ جب خیمہ لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے خیمہ وہ صرف ریگ پر اتنا صحیح مضبوط نہیں لگے گا بلکہ اس کے لئے کچھ سخت جگہ چاہیے کیا چاہیے سخت جگہ تو جہاں ریگ کا ٹیلہ ختم ہوگا وہاں کیا شروع ویٹیلے کے کنارے پر اور دخول اور حامل کے درمیان فَتُوزِحَ فَالْمِقْرَاطِ لَمْ يَعْفُرَ اسْمُهَا لِمَا نَسَجَدْهَا مِن جَنُوبِ وَشَمْعَلِ توزِح یہ بھی جگہ کا نام ہے مِقْرَاط یہ بھی جگہ کا نام ہے اور توزِح کا عاطف ہے مَا قَبَل حامل یاد دخول پر اور وہ مجرور ہیں بھئی یہ سارے کیا ہیں مجرور کیونکہ بینہ کیلئے یہ کیا بن رہے ہیں مضافون علے اور مضافون علے مجرور ہوتا ہے تو پھر فَتُوزِحَ پر یہ فَتْحَ کیوں آ رہا ہے تو جواب یہ کہ در اصل یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر جر آتا ہی کے صورت میں ہے فَتْحَ کے صورت میں آتا ہے تو اس میں دو سبب کیا ہیں ایک عالمیت ہے نام ہے جگہ کا اور دوسرا وزن فیل ہے اور وزن فیل جو ہے وہ سبب بنے گا غیر انصرف کا آپ نے پڑھا ہے کہ اس کی لئے دو شرطیں ہیں یا تو وزن خاص ہونا چاہیے کس کے ساتھ فیل کے ساتھ اسم میں پایا ہی نہ جائے اسم میں پایا بھی جائے تو کہاں سے نقل ہو کر آئے فیل یہ ایک وزن ہے مثلا زوریبہ فعیلہ یہ فعیلہ وزن اسم میں نہیں پایا جاتا لہذا آپ کسی کا نام کیا رکھ دیں زوریبہ رکھ دیں تو یہ زوریبہ کہاں سے نقل کر کے لائے فیل سے نقل کر کے آئے تو پھر اس صورت میں یہ سبب بنے گا کس کا غیر انصرہ اور اگر ایسا وزن نہیں ہے جو فیل کے ساتھ خاص ہو چاہیے اور نیز وہ ہا کو بھی قبول نہ کرتا ہو یعنی اس کے ساتھ مونس کی لئے فتو زی حت ان یہ تا گولتا اس کے ساتھ نہیں جڑنی چاہیے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے اور یہاں دونوں شرطیں پوری ہیں یہ تا کو بھی قبول نہیں کرتا یہ تو جگہ کا نام ہے اس میں مذکر مونس والی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی نر ہو اس میں کوئی مادہ ہو اور نیز اس کے شروع میں یہ تا بھی آرہی ہے حروف تینہ میں سے یہ تا زائد ہے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ ہے اس کا مادہ تو لہذا گشت پوری ہوئی لہذا دو علمیت اور دوسرا وزن فیل فتوزہ فالمقراتی مقراتی کیا ہے جگہ کا نا یہ بھی غیر منصرف ہے دو سبب کیا ہیں علمیت اور دانیس دانیس گولتا نظر آرہی آپ کو دو سبب ہیں لیکن اس پر کسرہ پڑ رہے ہیں آپ کیونکہ اس پر الاخلام داخل ہے اور غیر منصرف پر الاخلام آ جائے تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے بھئی تو یہ وہ رید کا بل کھاتا ہوا کہ نعرہ جو ہے دخول اور حمل کے درمیان ہے پھر توزک اور مقرات کے درمیان ہے لم یعفو رسموہا افا یعفو کے معنی ہے میٹ جانا بھئی میٹنا ختم ہو جانا رسموہا رسم کہتے ہیں نشان کو نشان بھئی کسی چیز کا باقی رہ جانے والا نشان لما نسجت ہا نسجا کے معنی ہے بننا ایسے کپڑے وغیرہ کو بنا جاتا ہے بھئی سویٹر وغیرہ کو بنا جاتا ہے لیکن یہاں بننا مراد نہیں ہے بلکہ ہواوں کا اختلاف مراد ہے ہواوں کا اختلاف من جنوبیم و شمالی یہ من بیان ہے بھئی ما نسجت کا جنوب کہتے ہیں جنوب کی طرف سے آنے والی ہوا وہ سمت کیا ہوگی جنوب اور وہاں سے آنے والی ہوا کیا ہوگی جنوب بات سمجھ میں آگئے اور اسی طرح شمال کی طرف سے جو ہوا آئے شمال کی طرف سے ہوا چلے اسے شمال کہتے ہیں بھئی اس میں اور بھی بہت سے لغات ہیں پانچھے لغات انہوں نے لکھی ہوئی ہیں شمال شمال شعمل شمول شمل اور شمل وغیرہ بھئی وہ گھر کہاں پر ہے توزح اور مقرات جگہ کے درمیان میں ہے لَمْ يَعْفُ رَسْمُهَا نہیں مٹے رَسْمُهَا اس گھر کے نشان اس گھر کا نشان نہیں مٹا نہیں مٹا بھئی میں نے ذکر کیا تھا اس کو آپ سب نے زبانی یاد کرنا ہے بھئی ہم آہستہ آہستہ چلیں گے اور ہفتے میں اگر تین دن سبق ہوتا ہے آپ دس بارہ اشعار زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گے وہ پھر اگلے ہفتے آپ نے مجھے سنانے ہوں گے بھئی اور اشعار بھی یاد ہوں ان کا ترجمہ بھی یاد ہو اور جو مفرد آئے اس کی جمع یاد کر لیں اور جو جمع آئے اس کی مفرد تاکہ پورا فائدہ ہو جائے بھئی چند دنوں میں ہی آپ اس کا فائدہ محسوس کرنے لگیں گے بھئی تو لم یعفو رسموہ رسم کسے کہتے ہیں نشان کو بھئی اور اس کی جمع عرسم اور رسوم آتی ہے تو وہ لم یعفو رسموہ اس گھر کے نشان نہیں مٹا رسموہ یہ ہاں زمیر راجے ہے منزل کو آپ کہیں گے منزل تو مزکر ہے اور ہاں زمیر کونسی راجے کر دی جواب یہ کہ منزل کو مونس زمیر راجے کی دار کی تابعیل میں دار کا بھی کیا معنی جو منزل ہے وہ کیا ہے دار ہے تو باقی ایک ہی چیز کے مزکر مونس دونوں نام ہو تو پھر دونوں زمیریں اس کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں کبھی مزکر اور کبھی مونس تو منزل کیا ہے دار اور دار تو کیا ہے مونس لہذا کونسی زمیر راجے کر دی مونس لم یعفر اسمہا اس گھر کا نشان نہیں مٹا اس گھر کے نشان کیا ہوں گے بھئی تو کہا لم یعفر اسمہا اس گھر کا نشان نہیں مٹا بھئی اس کے نشانات کیا ہیں نشانات یہ ہیں کہ ان کے جانور وغیرہ ہوتے تھے تو وہاں آس پاس وہ جانوروں کے مینگنیا وغیرہ پڑی ہیں بھئی جانوروں کی مینگنیا وغیرہ یا اسی طرح کچھ راکھ وغیرہ پڑیا یہ جو چیزیں کھانا وغیرہ بناتے تھے یا وہ پتھر بھئی جس سے چولے کا کام لیتے تھے دو تین چار پتھر جن کے نیچے آگ جلا کرتی تھی تو وہ سیاہ رنگ کی نشان پڑ جاتے ہیں بھئی آگ جلائی جایا آہستہ آہستہ تو وہ جو پتھر وغیرہ پڑے ہیں یا خیمے کے ارد گرد بھئی خیمے کے ارد گرد وہ منڈیر سی بنا لیتے ہیں تاکہ خیمے کے اندر بارش کا پانی وغیرہ نہ آئے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ تو خیمے وغیرہ تو اکھاڑ کر لے جا چکے ہیں لیکن وہ نشانات یعنی وہ جانوروں کی مینگنیا وغیرہ جہاں جانوروں کو بانتے تھے وہاں کسرت سے کچھ نہ کچھ پڑے نشانات ان کے باقی ہیں بھئی اسی طرح وہ خیمے کے ارد گرد کے پتھروں کے نشانات پڑے ہوئے ہیں اسی طرح وہ جو راک وغیرہ اور چولے کی صورت میں جو پتھر رکھے ہوتے تھے وہ سیاہ رنگ کے پتھروں کے نشانات یہ سارے آثار بتلا رہے ہیں کہ ان کے خیمے کہاں پر ہوا کرتے تھے اس مقام پر ان کے خیمے تھے صورت ذہن میں آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں لَمْ يَعْفُرَسْ مُحَا اس کے نشانات نہیں مٹے لِمَا نَسَجَتْ خَا ماں سے مراد ہے ہوا بھئی ریحن اور نسجت یہ اس کا صلح ہے ماں موصولہ ہے اور اس سے مراد کیا ہے ہوا اور نسجت اس کا صلح ہے اور یہاں زمیر پھر اسی منزل کو راجے ہے منزل کو راجے ہے تو یہ نسجت صلح ہوا ماں کا اور آپ جانتے ہیں صلح کے اندر صلح کے موصول کے ساتھ کوئی ربط چاہیے کوئی جوڑ چاہیے اللَّذِي زَارَبَقَةَ یہ زَارَبَقَةَ کیا ہے اللَّذِي قَا اس میں موصول کے بعد یاد رکھئے ہمیشہ ایک جملہ آتا ہے جو اس کا صلح کہلاتا ہے صلح اور یہ صلح کو موصول کے ساتھ جوڑنے کے لئے ربط چاہیے اور یہ ربط عموماً زمیر وغیرہ کے ذریعے دیا جاتا ہے ربط کس کے ذریعے ہوتا ہے عموماً زمیر کے ذریعے تو لہا اور اس میں موصول مذکر ہوگا تو زمیر بھی مذکر کی چاہیے اگر اس میں موصول مونس ہے اللَّذِي اللَّذِي زَارَبَتْكَا تو پھر زمیر بھی کونسی چاہیے مونس کی چاہیے تاکہ ربط آجائے اب یہاں ماں موصولہ ہے اور ماں موصولہ کیا ہے مذکر ہے اور نساجت اس کے اندر ہیہ زمیر یہ ربط دے رہی ہے یہ زمیر راجے ہے ماں موصولہ کو لِمَا ماں سے کیا مراد ہے ہوا لِمَا اس ہوا کی وجہ سے نساجت جو بدلتی ہے ہاں کہاں پر اس گھر پر یا ان جگہوں پر وہ جو پیچھے چار جگہیں ذکر کر دیں دخول حامل توزح اور مقلق ان جگہوں پر جو ہوا بدلتی ہے یا اس گھر پر جو ہوا بدلتی ہے تو ماں کیا ہے مذکر اور نساجت کیا ہے اس کا سیلہ اور اس میں کونسی زمیر راجے کی گئی ہے مونس کی تو اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو یہاں تو مذکر کی زمیر چاہیے تھی مونس کی زمیر کیوں راجے کی تو جواب یہ معنی کا لحاظ رکھتے ہو کس کا لحاظ رکھا معنی کا لحاظ رکھا یاد رکھئے زمیر لوٹاتے ہوئے بعض اوقات معنی کا لحاظ کر لیا جاتا ہے معنی کا لحاظ جیسے ابھی منزل تھا وہ کس تابعیل میں کر لیا دار جو منزل ہے وہ کیا ہے دار ہے تو یہاں معنی کا لحاظ کی ہے کیونکہ ماں سے مراد ہے ہوا ریح اور ریح کا لحاظ عربی میں معنی سے استعمال ہوتا ہے تو اس لئے کونسی زمیر راجے کر دی معنی کی زمیر راجے کر دی اور یہ من آگے اسی کا بیان ہے لیمان نسجد تھا اس وجہ سے کہ اس جگہ پر ہواوں کا اختلاف ہے ہوا کا اختلاف بھئے کونسی ہوا کا اختلاف ہے من بیان آگیا من جنوبی و شم علی یعنی جنوبی اور شمالی ہوا کا یعنی یہ من بیانیاں ہے اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں یہ دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے یہ من کس کا بیان ہے کس کا بیان ہے وہ ہوا کونسی ہوا ہے بتلا دیا کونسی ہوا ہے تو یہ جنوبی اور شمالی ہوا یہ بیان ہے کس کا ماں کا لہٰذا اس ماں کو ہٹائیں اس کی جگہ وہ بیان کو رکھ دیں بوجہ شمالی اور جنوبی ہوا کے اختلاف کی وجہ شمالی اور جنوبی ہوا کے اختلاف کی وجہ سے ترجمہ سمجھ میں آرہا بھئی یہ عام کتابوں میں عام عبارت اسی طرح استعمال ہوگی آپ غور کرنا کہ ماں موصولہ وغیرہ آتا ہے اور ماں موصولہ تو پتہ نہیں چلتا اس سے کیا مراد ہے تو آگے کیا کیا جاتا ہے مین کے ساتھ اس کا بیان کیا جاتا ہے تو آگ ترجمہ ایک طریقہ یہ ہے کہ مین کا ترجمہ کس کے ساتھ کریں یعنی کس لیمان سجد تھا اس وجہ سے کہ ہوا کا اختلاف ہے یعنی کونسی ہوا یعنی کہ شمالی اور جنوبی ہوا دوسرا طریقہ کیا ہے اس ماں کو ہٹا دیں ترجمہ میں ماں کو ذکر ہی نہ کریں اور ماں کی جگہ کس کو ذکر کر دیں اس بیان کو اٹھا کر لے آئیں اس وجہ سے کہ شمالی اور جنوبی ہوا کا اس جگہ پر اختلاف ہے ترجمہ سمجھ میں آرہے بھئی شمالی اور جنوبی ہوا کا اس پر اختلاف ہے اس وجہ سے اس کے نشانات نہیں مٹے کیا معنی نہیں مٹے شمالی اور جنوبی ہوا مانا یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ پتھر پڑے ہیں کچھ مینگنیاں پڑی ہیں کچھ رات لکڑی کے جلے ہوئے ٹکڑے لکڑی وں کے پڑے ہیں بھئی اور سہرہ میں ہوا چلتی ہے وہ ریت کو اٹھا کر چیزوں پر ڈالتی رہتی ہے بھئی تو شمالی ہوا جب چلتی ہے وہ ریت لاتی ہے آہستہ آہستہ ریت کے اندر یہ چیزیں چھپ جاتی ہیں لیکن پھر دوسے وقت جنوبی ہوا جب چلنے لگتی ہے وہ ریت کے ذرات کو پھر اڑا دیتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں پھر نکل آتی ہیں پھر بعد وقت جنوبی ہوا جو ہے وہ کیا کرتی ہے اس پر ریت کو لے آتی ہے ریت کے اندر یہ اچھے خاصی حد تک چھپ جاتے ہیں لیکن پھر دوسے وقت میں جب شمالی ہوا چلتی ہے وہ کیا کرتی ہے اس ریت کو پھر اڑا کر ان چیزوں کو واضح کر دیتی ہے یہ معنی ہے شمالی اور جنوبی ہوا کے اختلاف کی وجہ سے اس کے نشانات ابھی تک میٹے نہیں ہیں اور یہ ہوا کے اختلاف کو نساجت کے ساتھ ذکر کیا اور نساجت کا کیا معنی ہوتا ہے بنہ بنہ جیسے کپڑے کا بنہ کپڑے کو بنتے کیسے ہیں ایک دھاگہ لمبائی میں ہوتا چوڑائی میں تانہ اور بانہ چوڑائی دھاگہ آئے پھر اس کے اوپر لمبائی دھاگہ آئے پھر چوڑائی دھاگہ آئے پھر لمبائی دھاگہ ترتیب ایک کے بعد دوسرا دھاگہ آتا چلا جاتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے ایک ہوا کے بعد ایک طرف کی ہوا آتی ہے کی منذکرہ حبیبی ومنزلی بسٹل لوا بین دخول فخوم علی فتوزح فلمقرات لمیع فرس محال ما نسجد تھا من جنوب وشم علی اے میرے دوست ساتھیوں ٹھہر جاؤ تاکہ ہم رو لیں محبوب کو اور اس کے گھر کو یاد کر کے جو کہ بریت کے بل کھاتے ہوئے پھیلے کے کنارے پر تھا بین دخول اور کہاں پر تھا یہ گھر دخول حمل دوزح اور مقرات جگہوں کے درمیان میں تھا لمیع فرس محا اس گھر کے نشان نہیں مٹے اس وجہ سے کہ اس پر شمالی اور جنوبی ہواں کا اختلاف ہے اس وجہ سے کہ اس پر شمالی اور جنوبی ہواں بدلتی رہتی ہیں معنی سمجھ میں آگیا اب اب آئیے ذرا تفصیل میں قفا نب کی من ذکرہ حبیدی ومنزلی بسخت اللیوہ بین الدخول فحوم ملی یہ قفا تسنیہ کا سیغہ آیا اس پر علماء نے بحث کی ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ تسنیہ کا سیغہ ہے اور عمراء القیس اپنے دو ساتھیوں کو کہہ رہا ہے قفا جب ساتھی دو ہیں تو سیغہ بھی کون سا چاہیے تسنیہ والا چاہیے لہذا قفا اپنے اصل معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور مخاطب یہاں دو ساتھی ہی ہیں لیکن جمہور علماء اس بات کی طرف کہیں کہ نہیں یہ اپنے ایک ہی ساتھی کو خطاب کر رہا ہے البتہ سیغہ قفا استعمال کیا ساتھی ایک ہی ہے بھئے ساتھی ایک ہے چنانچہ اگلا دوسرا تیسرے شیر میں آپ دیکھیں ترابعر الارامی تو دیکھ رہا ہے دیکھو مخاطب مفرد کا سیغہ آیا تو بار العلماء فرماتے کہ یہ قفا کیا ہے سیغہ علف کے ساتھ ہے لیکن مخاطب ایک ساتھی ہے تو پھر ایک ساتھی کے لئے تسنیہ کا سیغہ کیوں استعمال کیا تو علماء نے کئی جوابات دیئے بعض علماء فرماتے کہ عرب کا یہ طریقہ ہے وہ تسنیہ کے سیغے کو مفرد کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں تسنیہ کے لئے بھی کرتے ہیں جمع کے لئے بھی کرتے ہیں تو مخاطب چاہ ایک ہو دو ہو یا زیادہ سب کے لئے عرب کون سا سیغہ استعمال کر لیتے ہیں تسنیہ کا سیغہ استعمال کر لیتے ہیں تو یہاں بھی ساتھی ایک ہے لیکن مفرد کے لئے بھی کیا استعمال کر لیتے عرب اور اس کی مثال فرماتے ہیں قرآن میں بھی موجود ہے قرآن میں بھی عربوں عربی پر مشتمل ہے تو عربوں کے انداز میں کلام ہوتا ہے وہاں پر اور وہاں پر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں القیاء فی جہنم یہ خطاب ہے داروغ جہنم مالک کو جہنم کے جو داروغ ہیں کیا مانت داروغ نگران ہیں جو ذمہ دار ہیں جہنم کے جو ذمہ دار اور نگران ہیں مالک ان کو خطاب کیا جا رہا ہے اور کیا کہا گیا القیاء فی جہنم کہ جہنم میں ڈال دو تو ہونا تو کیا چاہیے القی لیکن کونسا صغہ ذکر کیا گیا تثنیہ کیونکہ عرب طریقہ ہے تثنیہ کا صغہ مفرد کے لئے بھی اور جمع کے لئے بھی استعمال کر جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو علف ہے یہ جو علف ہے یہ تقرار فیل پر دلالت کیلئے لائے گیا مخاطب تو ایک ہی ہے امرو کیس کسے بات کر رہے اپنے ایک ہی ساتھی سے بات کر رہے لیکن یہ جو علف ذکر کیا گیا یہ تقرار فیل پر دلالت کر رہا ہے اصل میں ہے قف قف دو مردم تھہر جا اور پھر ایک قف کو حضب کر لیا گیا اور اس پر دلالت کرنے کے لئے یہ قف دو دفعہ ہے اس کے لئے کس کو بڑھا دیا گیا علف تو یہ علف یہ تصنیہ مخاطب پر دلالت کر رہا یوں کہیں یہ علف مخاطب کے دو ہونے پر دلالت نہیں کر رہا بلکہ اس فیل کے دو مرتبہ ہونے پر یہ یوں کہیں تقرار فیل پر دلالت کر رہا اور اصل میں کیا تھا قیف قیف بھئی دو دفعہ فیل کو کیوں لائے گیا کلام میں تاقید پیدا کرنے کے لئے آپ بھی دیکھیں آپ کی بھی جب کسی بات میں زور پیدا کرنا اس کو دو دفعہ تین دفعہ ذکر کر دیتے ہیں مثلا آپ کو ایک ساتھی ہے کچھ کرنے لگا آپ نے کہا بس کرو اور ایک صورت یہ آپ اس کو کہتے ہیں بس کرو بس کرو کس میں زور زیادہ زاہر سی بات ہے دو دفعہ جب آپ اس کو کہیں گے پورا سمجھ میں آگئے کلام میں تاقید اور زور پیدا کرنے کے لئے اس کو زیادہ دفعہ ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی مثال بھی کہتے ہیں قرآن میں موجود ہے ابو ہشیے میں آپ کو مل جائے گا بھئی قال رب ارجعون رب اصل میں کیا تھا رب یہ باق کسرہ کس پر دلالت کر رہا کہ یہاں یائے متقلب حضر کی گئی ہے رب اے میرے پروردگار ارجعون یہ نون کے نیچے کسرہ ہے بھئی یہ بھی کس پر دلالت کر رہا یائے محضوفہ پر ارجعون مجھے واپس لوٹا دیجئے وہ کیا کہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیجئے تو کفار مجرم کہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیجئے تاکہ ہم اچھے عمل کریں گے تو یہاں دیکھئے خطاب کس کو ہو رہا ہے پروردگار تو رب اے میرے اور پروردگار ایک ہے یا زیادہ ہیں ایک ایک ہے تو کیا ہونا چاہیے ارجع نہیں آپ مجھے واپس لوٹا دیجئے اور ارجع 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 دیکھو جمع کا سیغہ ہے آپ سب مجھے کیا کریں واپس لوٹا دیں جمع کا سیغہ آگیا حالانکہ سیغہ کون سا ہونا چاہیے ارجع نہیں تو چنانچہ وہ فرماتے ہیں یہ اصل میں یہ مخاطب یعنی رب کے جمع ہونے دلالت نہیں کر رہا بلکہ تقرار فیل پر دلالت کر رہا یہ کہ ارجع ہے کم از کم تین یا زیادہ دفع ہو مثلا یا یوں کہ کم اس کم تین دفع ہو ارجع اصل میں کیا تھا رب ارجع نی ارجع نی ارجع نی پھر کیا کیا گیا ان دو کو حضب کر دیا گیا اور ان پر دلالت کرنے کیلئے کس کا اضافہ کر دیا گیا تو یہ مخاطب کے جمع ہونے پر دلالت نہیں کر رہا بلکہ اس فیل اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ قفا میں جو علف ہے یہ دسنیہ والا علف نہیں ہے یہ دراصل نون تعقید تھا نون تعقید نون خفیفہ اور سقیلہ آپ نے پڑا ہوگا بھئی کلام میں تعقید کیلئے لائے جاتا ہے جیسے ازریب کا کیا معنی پٹائی کر اسی کسا نون خفیفہ کو ملا دیں کیا بن جائے گا ازریب تو یہ نون کس لے لائے گیا تعقید کے لئے کہ تو ضرور پٹائی کر اور یہی نون نون خفیفہ حالت وقف میں علف سے بدل جاتا ہے تو جب آپ اس پر وقف کریں کہیں کہ ازریب یہ نون کس حالت وقف میں کسے بدل جاتا ہے علف سے بدل جاتا ہے علف سے بدل جاتا ہے گویا یہ اصل میں کیا تھا غفان نون تھا نون تعقید پھر وہ نون کسے بدل گیا علف سے تو کیا بن گیا غفان اس پر اشکال ہوتا ہے کہ وہ نون ٹھیک ہے آپ کی بات وہ نون حالت وقف میں کسے بدلتا ہے علف سے بدلتا ہے نون تعقید حالت وقف میں علف سے بدلتا ہے لیکن یہ تو حالت وقف نہیں ہے یہ تو حالت وصل ہے جوڑ کر ختم ہو رہا کلام یہاں پر نہیں یہاں تو ختم نہیں ہو رہا کلام آگیا اور بھی لفظ ہیں قفان نب کی تو پھر حالت وصل میں یہ محمول کر لیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی ہے تو وصل ہی لیکن کون سی حالت پر محمول کر لیا وقت پر محمول کرتے ہوئے اس نون کو علف سے بدل لیا جا تو قفان کی اے میرے دو ساتھی وں ٹھہر جاؤ یا میرے ایک ساتھی ٹھہر جا تا کہ ہم رول سورت سمجھ میں آگئے تو ایک خوال تو یہ ذکر ہوا کہ یہ قفا تصنیہ ہی کا سیغہ ہے اور خطاب بھی کس کو ہے اپنے دو ساتھیوں ہی کو ہے لیکن جمہور علماء کیا فرماتے ہیں خطاب ایک کو ہے اور پھر اس کے وہ تین جوابات ذکر کرتے ایک تو یہ تصنیہ کا سیغہ مفرد جمع سب کیلئے استعمال ہو جاتا ہے جیسے القیافی جہن دوسرا جواب یہ یہ جو علف ہے یہ تقرار فیل پر دلالت کر رہا ہے مخاطب کے تصنیہ ہونے پر دلالت کیلئے یہاں پر نہیں ہے اور اس کی بھی مثال قرآن میں موجود ہے رب برجعون اور آپ کے باز کیا فرماتے یہ علف کس سے بدل کر آیا ہے یہ نون تاقید سے بدلا ہے کہ وہ حالت وقف میں علف سے اس کو بدل دیا گیا ہو اے میرے دو ساتھیوں ضرور ٹھہر جاؤ نب کی تا کہ ہم رو لیں من دکر حبیب من منزلی کس کو یاد کر محبوب کو اور اس کے گھر کو یاد کر چلیے بس کریں باقی پھر اگلے ابھی کچھ اور تفصیل بھی باقی ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں کر لیں گے چلیے بس بیادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام